ہم نے تو اہلِ بیعت کو مانا تو نبیِ پاک کے صحابہ کی زبان سے سن سن کے مانا اور قمال محبت دیکھئے میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ، تیبہ، تاہرہ، آبیدہ، زہدہ، ساجدہ قرآن کی ممدو، خدا کا انتخاب نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی اممہ، خاتون جنب شرب و حیاء کی پیکر، امت کی سربار سیدہ فاطمہ تزارہ کی شان میں میرے محبوب پیغمبر نے جتنی حدیثیں انشاء کرمائیں وہ شیعہ کتابوں میں ہو یا سنی کتابوں میں ہو ان میں اسی فیصد حدیثیں وہ ہیں کہ شان زہرہ کی ہے بیان مصطفیٰ کا ہے اور نبی سے سن کے امت کی حوالے کرنے والی قوم اسی کو ابو بکر کی بیٹی آئیشہ صدی کا کہتے ہیں یہ بیان محبت دیکھئے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی آج ہم میں سے ایک یہ جانتا ہے مانتا ہے پہچانتا ہے کہ نبی یہ پاک کی کانتوں کے سوار کون جناب حسنو حسین ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کسی نے کہا یا رسول اللہ سواری کتنی عالی ہے تو نبی یہ پاک نے فرمایا سواری کی بات کرتا دیکھ سوار کتنا عالی ہے ہاں یہ بات کہاں کی ہے بازار کی نہیں ہے یہ میرے بھئی مسجد کے سہن کی نہیں ہے کسی چوک چراہے کی نہیں ہے پبلک کے میرے بھئی جلسہ عام کی نہیں ہے تربی نبی کا گھر بھی نبی کا آنگن نبی کا سہن نبی کا کانتا نبی کا نواسہ نبی کا بول نبی کا پیار نبی کا دیکھ رہے ہیں والے نے کہا یا رسول اللہ سواری نبی نے فرمایا سوار کا نبی فرمایا ابن علی کا نانا فرمایا نواسہ اب یہ بنتا نبی یہ پاک گھر سے نکلا مسجد میں آیا اس سے پوچھا کسی نہیں اس کا دل اتنا خوشی سے لبریز تھا خود ہی بول اٹھا یار بڑا حسین منظر دیکھا ہے کیسا دیکھا ہے کہ دیکھو زمانے کے دریوں ہوتا ہے اگر میرے بھائی تنہ ہو گلاب کا تو پھول بھی گلاب کا تنہ ہو چمبیلی کا تو پھول بھی چمبیلی کا تنہ ہو یاسمین کا تو پھول بھی یاسمین کا کہ منظر ایسا دیکھا ہے کہ نیچے دیکھو نبی اوپر دیکھو حسین تنہ دیکھو تو نبوت کا ہے پھول دیکھو تو حسین ابن علی کا ہے پوچھا کیا دیکھا کہ میں نے یوں دیکھا میں نے کہا آقا سواری نبی نے فرمایا سوار اب یہ جو بندہ نبی پاک کے گھر سے اللہ کے گھر میں آیا اور بتایا سارے صحابہ کو اس نے اس بات سواری کی بھی کی سواری کی بھی اپنا بیان بھی بتایا نبی پاک کا فرمان بھی بتایا بندی نہیں ماری ساری بات کی اب یہ راوی ہے کون دیکھنے والا کون جو نبی پاک کے گھر میں نبی کی بات بھی کرے ابن علی کی بات بھی کرے زمانہ اسی کو خطاب کا بیٹا فاروق اعظم کہتا ہے اس نے یہاں پہ نانا کی بات بھی بتائی نوازے کی بات بھی بتائی اور یہ کون سیدنا حسین ابن علیج المرتضی رضی اللہ عنہ ایک کتاب ہے اور اس میں لکھنے والے لکھا یہ کہ جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے سے کہا اوہ غلام زادے تو بھی میرا غلام تیری اولاد تیرا باپ بھی میرا غلام ہے بعض کہنے والے کہتے دیکھو یہ اوقات کا پتہ لگ گیا اب نے کہا حضور اوقات کا تو پتہ لگے گا نہیں لگے گا لیکن جذبات کا پتہ لگ گیا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جملہ یہ کہا عبداللہ بن عمر ہے اپنے بابا سے کہا آج علی کے بیٹے نے مجھے گالی دی ہے فرمایا کیا کہا کہ یہ جملہ کہا فرمایا سن یہ گالی نہیں ہے اعزاز ہے دوڑ کے جا آتے بعد میں دونوں بچے کھیل رہے تھے مدینہ کی گلی میں تو پتہ یہ لگ گیا کہ جب ایک گلی میں ایک چوک میں ایک جگہ پر دو بچے کھیلیں تو دو گھروں کے بچے آپس میں تب ہی کھیلتے ہیں جب شام کو اپنے بڑوں کو ایک جگہ پر دیکھتے ہیں اگر بڑوں میں نفرت ہو تو چھوٹے میں کبھی پیار پیدا نہیں ہوتا کہنے والا کہتا یہ ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے پاس حضرت عبداللہ بن عمر کہ یہ جملہ لکھ کر دیجئے کہ کیا کہ آپ نے مجھے بھی غلام کہا میرے بابا کو بھی غلام کہا کہ کرنا کیا ہے کہ بابا نے کہا ہے بابا سے پوچھا پرچی کا کیا کریں گے کہ یہ پرچی نہیں حسین ابن علی نے یہ تو کریکٹر سارٹیفیکیٹ جاری کیا ہے جو قیامت کے دن مدنی کریم پر دکھاؤں گا کہ یا رسول اللہ تیری زندگی میں عمر تیرا غلام تھا تیرے جانے کے بعد تبیہ آل کا غلام تھا آج میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں کہ آج ہمیں مولا حسین ابن علی اپنے غلاموں میں شمار کر لیں میری دنیا بھی بن جائے میری آخرت بھی بن جائے حسین ابن علی مجھے ایک لفظ غلامی کے انداز میں مجھے پکار لے کہ تُو میرا غلام ہے تو میری نسلے بھی سبر جائیں یاد رکھئے گا تُو اور میں جس لفظ کے لئے ترستے ہیں وہ جبلہ تو لکھ کے حسین ابن علی نے فاروق آزم کی اولاد کے حوالے کر دیا ہے